پریکٹیکلی جو ڈسپلی سینٹرز ہیں اس کو کیسے شروع کیا جائے اور اس میں کیا کیا ایشیوز ہیں جس کو مدنظر رکھنا ضروری ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کہ کہاں پہ آپ نے ڈسپلی سینٹر کھولنا ہے ظاہر ہے اس میں پہلی چوائس جو ہے وہ چوائس آف تی کنٹری ہے مثلا ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے جرمنی میں کوئی ڈسپلی سینٹرم بنانا چاہ رہے ہیں ہمارا یہ خیال ہے کہ جو پاکستانی سپورٹس گوڈز ہیں اس کا بڑا اپرچونٹی ہے جرمنی کے اندر جرمنی بڑی سپورٹس لونگ نیشن ہے اور ہمارے جو سپورٹس پرادکٹس ہیں اس کے اندر اچھا پوٹینشل رکھتی ہیں سیل کا دوسرا سوال ہی ہوگا کہ کون کون سے شہر میں اور کیا ایک ہی شہر میں یا ایک سے زیادہ شہروں میں ہم اپنے طور پر اس کا تائین کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھنا ہے کہ جرمنی کی جو گورنمنٹ ہے اس کی کیا پالیسی ہے ریگارڈنگ these trade exhibitions اور display centers ہم کہتے ہیں جی تو بڑی اچھی ہیں اور بڑی comfortable ہیں ہمارے لئے بڑی آسانی ہیں اس میں فائن لیکن اگر بھی اور ملک ہے for example تو ہو سکتا ہے کہ وہ policies اتنی friendly نہ ہو regarding exhibition اور the display center لیکن اس فیصلے پہ پہنچنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو policy ہے گورنمنٹ کی city گورنمنٹ کی regarding trade exhibition اور the display centers اس کا میں معلوم ہو پھر جو laws ہیں جو کہ regulate کرتے ہیں exhibitions کو اور trade display centers کو وہ کیا laws ہیں جیسے بھی ہم نے جملی کے بات کی تو بے شمار exhibitions ہوتی رہتی ہیں سارا سال جملی میں اب اس exhibitions میں participate کرنے کے لئے بے شمار لوگ آتے ہیں دنیا کے بیشتر ممالک سے آتے ہیں تو اب اس سے related بہت سارے issues ہیں جس میں گورنمنٹ involved ہیں مثلا visa issue is one very important کہ جس نے exhibition میں اسے لینا ہے وہ اس کو visa کے بارے میں گورنمنٹ کے کیا rules ہیں کہ visa دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا کس exhibitor کو کتنے visa دیا جائیں گے کس کی recommendation چاہیے ہوگی اور اس سے متعلقہ دوسرے معاملات پھر جو goods آپ display کے لیے لا رہے ہیں اس ملک کے اندر وہ کس حد تک اجازت ہے اس کی کیا free flow ہے آپ جتنے مرضی display کے لیے اور exhibition کے لیے products لے آئیں یا اس کی کوئی limit ہے limit جو ہے value کے حوالے سے ہے یا units کے حوالے سے پھر پھر آپ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں یا رہیں گے یا ٹھہر گے ان کے expenditures hotels food transportation اور دوسرے various expenditures اس کے لیے کتنے پیسے remit کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر جنہی جرمنی میں وہ کتنے پیسے لا سکتے ہیں جو کہ انہوں نے خرچنے ہیں during exhibition اور during the time of the display center exchange controls on entry and repatriation of capital جو پیسے آپ لا رہے ہیں اس کے لانے میں اور اگر جو بچ جاتے ہیں یا اگر exhibition میں sale کی بھی اجازت ہے تو جو آپ نے sale حاصل کی exhibition کے دوران اس پیسے کو واپس لے جانے کی کے بارے میں کیا قوانین ہے tariffs and trade concessions tariffs and trade concessions exhibitry products کے حوالے سے بھی اور later on بھی کہ جو products آپ exhibition کے لئے لائیں گے ان کے اوپر کیا اسی rate سے taxes لگیں گے جو کہ regular tariffs یا custom duty ہے regular custom duty کتنی ہے اور exhibitry products پہ بھی اتنی ہے جتنی regular ہے یا اس کے اندر کوئی concession ہے اور کوئی ایسی facilities یا concessions جو کہ government دے رہی ہے exhibitors کو اور participants کو finances کے حوالے سے اور permissions کے حوالے سے تو اس کو بھی جاننا ضروری ہے practically products اپنی exhibit کرنے اور مختلف exhibitions میں participate کرنے سے پہلے اس کے علاوہ کون سے taxes ہیں for example جو exhibition کو arrange کرنے والے ہیں ان کو کیا taxes دینے پڑیں گے اگر کوئی taxes ہیں تو اس سے مطلق اور اگر کوئی جو لوگ participate کر رہے ہیں مختلف ملکوں سے اگر ان کو کوئی taxes دینے پڑھیں گے تو اس کی بھی وضاحت اور اس کی information ضروری ہے before opening display centers and participating in the trade exhibitions in any countries concerned